سین پیش کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو ڈاکٹرز نرسز سیول ایڈمینسریشن پولیس جتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کرونا کے جو مرض آیا تھا اس کی وبا کے اندر فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کو جنرل فردوس میں جگاتہ فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد ستیابی دے بات یہ ہے کہ کیوں نہ میں منافقت والی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کریڈٹ حکومت کو دینا ضرور بنگتا ہے کیونکہ حکومت ہے ایک کریڈٹ کے قابل سر جس وقت کرونا کا مرض آیا وہا ہے لوگ ذہنی ڈپریشن میں موجود ہیں اس وقت ان جیسے جو کرنا ہوتے نا تو لوگ ہی مر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں وہ تین مہینے ہر روز ایک نئی بات اور ایسی بات جو عوام کو آساتی تھی تو یہ کریڈٹ میں بالکل دینا چاہتا ہوں اور سر آج میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا ایک جو افسوس کمہ کام ہے یہ میں ان کے لئے نہیں ہم میں سب کے لئے کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ہم بھی شامل ہیں نون بھی شامل ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہے ایم کیم بھی شامل ہیں سر جب اتنی بڑی وبا آئی بھی ہو ہم اس وقت اگر جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو افسوس ہوتے جب پوری دنیا میں اتنی بڑی ایک وبا پھیلی بھی ہے ہم ایک قوم نہ بن سکے ہم ایک قوم نہ بن سکے تو اس سے بڑا اور شامل دی کا کیا مقام ہے ہم نے تو اس پہ بھی سیاست شروع کر دی ہم نے تو لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کی ہم تو جہازوں پہ سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی لاشوں پہ سر خدا کا خوف کریں یہ کس قسم کا دور آگیا ہے ہمارے اندر کے انسان مر گیا ہے کیا ہم نے سیاست ہی کرنی ہے ہم نے ایک قوم نہیں بننا کیا یہ نہ ہوتا دوہزار آٹھ میں جب ہماری حکومت بنی تھی جب عاصف علی زرداری صاحب کے دور میں بنی تھی ہم نے سب سے پہلے آکے نون کو شامل کیا کہ برا حالات ہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی میجوریٹی میں تھے گوہ ہیں یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہم نے کہا آؤ اس ملک کے خاطر بیٹھ جاؤ ہم وہاں چاہے زرداری صاحب ایمکیوم کے دفتر چلے گئے نائن زیرو جو ہمارا ذہنی ترین مخالفت میں تھے ہمیں ایمکیوم کی ضرورت نہیں تھی کہ آجاؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کابینہ میں آجاؤ خدا کے لیے اس وقت ملک بہت برے حالات میں ہیں ہم ملکے کام کرتے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی سیاست کرتی آج اس کے نتیجہ کہ یہ اچھا نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب یا نیازی صاحب وہ جو اس کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بات ہوں وہ پورے ملک کے وزیر آزم ہیں وہ صرف چند حلقوں کے ہیں چند علاقے کے ذمہ دار نہیں ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے ہم نے تو آپ کو شروع دن سے بولا ہے کہ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اینار ہو چاہیے وہ تم ثابت کرتے رہنا دو سال تک کچھ نہیں کر سکے ہو ہم تو اس لیے ملنا چاہتے تھے ملک پاکستان عوام لوگ آپ اس لیے مل رہے تھے آپ تکبر 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 کرونا پہ بھی تکبر وزیر آزم جاتے ہیں بھئی وہاں کہاں کراچی تین مہینے کے بعد ان کو کراچی یاد آتا ہے ساڑھے تین مہینے کے بعد اور وہاں اس کے وزیر آلہ بیٹھ جاتے آپ بڑا انسان بڑا ہو جاتا ہے وزیر آزم صاحب بولتے ہم جاتے ہم ملتے بیٹھتے بات کرتے لیکن نہیں اناپرستی کیا سندھ کے ساتھ اس طریقے سے ظلم کیا جائے گا اناپرستی نہیں ختم ہوتی عجیب تماشا بنا دیا ہے ایک قوم پھر نہیں بن سکتے ابھی بڑی پتہ نہیں کس قسم کی بات ہے یعنی کہ آج بھی ہم چیزوں میں فس گئے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں لوگ ڈاؤن کبھی کہتا ہے پریشان نہ ہو یہ ہلکا سا نزلہ ہے پریشانی کی کونج میں تکرونہ تو ہے ہی نہیں ارے اس کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ گھبرا جاؤ اپنے لئے نہیں ہے اپنے بزرگوں کے لئے گھبرا ہو بھئی یہ ایک برز ہے تم لوگوں نے تو پاکستان کو مزاد بنایا لیا ہے کس قسم کا طور چلانا چاہ رہے ہو دوہ تو یہاں یہ وہ بن گیا ہے کہ احساس پروگرام تو شروع کر دیا لیکن ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں رہی کوئی ایک احساس ہوتا نا تو کھڑے ہوتے اسد عمر صاحب جو تھے جن کو پہلے وزارت سے نکالا گیا کسی کی فرمائش پہ وہ کھڑے ہوتے اور بولتے ہیں میں سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ ہوں کیوں نہیں فلور آف دا ہاؤس بولا چلو کوئی ہوتی ہے نا انسان کے اندر کوئی چیز تو رکھو علی محمد خان صاحب بیٹھے بڑے اچھا آدمی ہیں کلمہ پڑھ دے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر جب بجٹ نہیں بنا دیکھ رہے ہیں میں دوسرا ان کا میعار کیا ہے جو جتنی گالیاں دے گا اتنا اس کو وہ بن دیں گے ابھی ایک آکے وہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہا تھا کس قسم کی الفاظ استعمال کر رہا تھا اس دن ایک آیا وہ آپ کا کیونکہ کابینہ میں پتہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے وہاں میرے شیرو تو ان کو شیرو بننے کا چوک ہوگی ہے ان کو بھی مراد سعید جیسی بریشانی آگئی ہے کہ میں اس کا یہ تو میعار ہے کابینہ کا میعار سر پھر وہ مراد وہ جو بچارہ مراد سعید ہے کھڑے ہوکے کہتے ہیں بلاول صاحب مجھے وہ نہ سمجھنا مراد علی شاہ ارے تم مراد علی شاہ کے برابر آئی نہیں سکتے ہو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے وہ ویجن والا آدمی ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ویجن کو چلا رہے اور اگر ہم اتنی بورے تھے تو سندھ کی ہوا ہمیں بار بار الیکٹ نہیں کر کے یہاں بیٹھتی ہم نے ضرور کام کیا ہوں گے لیکن یہ میعار ہے لوگوں کا سمجھ سے باہر ہو گئی ہے کہ آپ چاہ چاہ رہے ہو ہر چیز پر سیاست ہر چیز پر سیاست وہ پیٹرول پیٹرول کہا گیا بھئی اچانک آیا صرف آئیم نے حضرت علی محمد صاحب سے تو نہیں پوچھ پایا تھا ایک وزیر سے پوچھا اس نے کہا ہمیں بھی پیٹرول نہیں مل رہا ہے صرف ایک وزیر کو مل رہا تھا مراد سعید کو جو آ کے بات کرتا ہے ہمیرے وزیر حالہ کے جو پورا پاکستان گواہ ہے کہ مراد علی شاہ نے کتنا کام کیا ہم نے اس وقت بھی ہاتھ جوڑے تھے اللہ کی قسم مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ وہ ڈاکٹر بھی نیازی صاحب خود ہے انجینئر بھی خود ہے سائنس دان بھی خود ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا تو انا پرستی ختم کر لو سر بڑا مشکل صورتی آلیہ ابھی وہ جو ایک کھڑا تھا جس کے اندر وہ شیرو بننے کا شوق پڑا ہوئے کھڑے ہو کے سندھ کے لیے بتا رہا تھا کہ اس کو ایکسپینچ کیا جا سر شیرو کہہ رہا ہوں شیرو سر شیرو نہیں شیرو سر یہ واپس لے شیرو کا کیا نام لے رہا ہوں شیر اتنی تک کیا کروں میں اور کیا بولوں اور کیا نہ کروں یہ لیکے چھوٹی سی بات ہوئی اس پہ ہی پریشانی ہو گئی سر دو چار باتیں کروں گا تنخواہوں پہ اضافہ سر ایک اور بات میں نے سوچنے کی دیکھی جیل کا گوائی آگئی اللہ کبر اللہ کبر اللہ کبر اللہ کبر موسیقا 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 شکریہ آپ آگئے موسیقا اتجاج ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا اتجاج ان کو ذہنی فابیا ہو گیا ہے ہم سے ان کو فابیا ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کیونکہ سندھ نے پہلا کوئی کام جو کیا ہمارے چیف نسٹر نے بابا سے لڑنے کے لیے جو بات کی ان کو فابیا ہو گیا ہے ہر چیز میں تو یہ اتجاج شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بجٹ کی فگروں میں سب جھوٹ ہے سر سب جھوٹ ہے اور کوئی سچائی کی بات نہیں ہے ہر وقت جھوٹی جھوٹ جھوٹ کا تو کوئی سر پاؤن نہیں ہوتا سر مجھے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں سکھر کے حوالے سے سکھر میں انہوں نے کوئی بھی انہوں نے کیا نون لیگ نے بھی اور اس کو آپ کے دو سال کے لیے سکھر کے لیے کوئی ہمیں ڈیویلپمنٹ پروگرام علاقے میں نہیں دیا جو سکھر کے ساتھ زیادتی ہے نون لیگ کے دور میں ایک پل ضرور منظور ہوا تھا جو کینسل ہو گیا سکھر کی بات اور خرشید شاہ صاحب کی بات نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے سر خرشید شاہ صاحب جو سب سے سینئر ممبر ہیں ساؤس کے آٹھ مہینے سے نیب کے اندر ہے کس کی سب کا اعتصاب ہو رہا ہے آٹھ مہینے آخری منٹ ہے آپ کا جی سر دو منٹ لوں گا میں سر دو منٹ لوں گا ہلکے کی بات کرو شاہ صاحب کی بات کرو تو خرشید شاہ صاحب کے لئے میں بات کر رہا تھا تو خدا کے لئے اس قسم کے انتقامی کاروائی نہ کریں سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس کردار کے آدم ہیں اور آخری بات سے میں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں ایک شیر کہہ دیتا ہوں ہاں مراہب اپنا علی محمد صاحب علی محمد صاحب وہ روڈ دیکھی ہے جو وہاں سے جب اپنا چیر کو مخاطب ہوں چیر کو مخاطب ہوں چیر کو مخاطب ہوں یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے کٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہیں گے مگر وہ کیا کریں جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے یہ پاکستانی عوام کے لئے بہت شکریہ جی جی جناب آغا حسن بلوچ صاحب مائک آن کریں جی شکریہ جناب سپیکر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹیم دیا جناب سپیکر صاحب بجٹ پر بیس کی جا رہی ہے یقیناً بجٹ قوموں کے ملکوں کے میں اعمیت کے عامل ہوتے ہیں جب جا رہے ہیں